In this module we will learn regarding social creation of cities جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ social creation of cities تو اس کا مطلب ہے کہ ہم social dynamics human groups کی جو nature of relationship ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم social cultural patterns کی بات کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے belief system کی بات کر رہے ہیں ہم different groups کی بات کر رہے ہیں which emerge in urban setting تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ cities جو ہیں they contain basically diverse groups of peoples اور اس میں جو nature of diversity ہے وہ depend کرتی ہے کہ cultural background different ہے professionally لوگ different ہیں اور اسی طرح سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ ایک society ہوتی ہے وہاں پہ social stratification کا ایک عمل ہوتا ہے اور social stratification کے result میں لوگ جو ہیں وہ different groups اور classes میں divide ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہیں کہ آہیڈیاز اہیڈیاز جو کہلیں کہ social ideology ہے یا belief system ہے ترادیشنز ہیں لوگوں کے کلچرل بیلیفز ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ایک طرح سے ایک سافٹ پیئر ان کے بیہیوئر کے پیچھے جو چل رہا تھا ہے وہ ان کے ایک کلچرل اور سوشل ڈائنمکس ہوتی ہیں جو بیسیکلی انڈویجولز کے بیہیوئر کو گورن کرتی ہیں تو ان کی بیسز پہ ساری جو ایکشنز ہیں انڈویجولز کے وہ ہوتے ہیں اور اس میں ڈیفنیٹلی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جس میں ایکنامک ایکٹیوٹی ہے لیٹس ایکڈیمک ایکٹیوٹی ہے یا کسی بھی طرح کی جو ایکٹیوٹی ہے اب یہ ہے کہ چونکہ سٹی میں جو ہے وہ زیادہ تر بزنس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی تو سیمیلرلی انفرسٹرکچر کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کا وہ اپنا سیٹ اپ بنائیں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کہ کس طرح کا شہر ہوگا اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شہر کے رہنے والے کیسے ہیں جیسے شہر کے رہنے والے ہوں گے اسی طرح کا وہ شہر بنائیں گے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو فار اگزمپل جو پرانے بیلڈنگز ہیں اب جیسے پارٹیشن سے پہلے کے جو لوگ تھے وہاں پہ ہمیں اندرونے شہر جیسے لاہور ہے تو وہاں پہ لوگوں کا یہ بلیف تھا کہ ہم اپنے شہر کو ایک پروٹیکٹڈ کہلیں کہ وال کے تھروں سیف کر سکتے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کا یعنی اس طرح سے وہ انشور کرتے تھے تو اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ کہلیں گیٹس ہیں اس وقت شہر کے جو اس وقت بنائے گئے تھے دیفرنٹ فصیلیں اور قیلہ سیملیرلی جیسے ملدان میں ہم دیکھتے ہیں تو دیفرنٹ ہمیں گیٹس ملتے ہیں اور اس طرح سے جو کہ آج کے شہروں میں ہمیں اس طرح کا سیکیورٹی سسٹم نظر نہیں آتا آج ہم سی سی ٹی وی کیمراز اور سیف سی ٹی پروجیکٹ اور اس طرح کی کہلیں کہ ایک لیٹسٹ جو ایک طریقے کار ہے سیفٹی کا اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس طرح سے اس وقت جیسے لوگ سوچتے تھے اسی طرح کی جو سٹرکچر اور انفرسٹرکچر جو ہے وہ شہروں کا ہوتا تھا جس طرح سے اربن ایتھوز جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اربن لوگوں کے جو آپس میں رہنے سہنے کے انداز تھے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے اور بیہیو کرنے کے اور آپس میں ایک سوچ بچار کا جو ایک ایک سٹائل تھا تو وہ سارا بیلیف سسٹم اور وہ جو سوچ ہے اس کو جو باہر سے آنے والے ڈیفرنٹ گروپس ہیں وہ بھی ڈیفنیٹلی اس کو متاثر کرتے ہیں فرض کریں کوئی بزنس ایکٹیویٹی کے لیے کسی نے باہر سے آکے شہر میں انویسٹمنٹ کی اور اس کا انفلنس اگر زیادہ ہوتا ہوتا گیا with the passage of time تو وہ بھی overall city construction میں contribute کرے گا similarly کچھ professionals جو ہیں professional groups اور وہ لوگ جو technically چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کا بھی contribution ہوگا تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو cities ہیں ان کی جو community ہے وہ basically the nature of community کہ جس طرح کی community ہوگی اسی طرح سے ان کو opportunities ملیں گے اور ویسا ہی وہ شہر جو ہے وہ develop کر پائیں گے cities change far more ties of individuals یعنی جب شہر میں لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے previous culture کو اپنے previous طور طریقوں کو modify کرتے ہیں ان کو change کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نئے نئی طرح کی culture ان کو پرپیش ہوتی ہے for example اس میں impersonality ہوتی ہے جیسے کہ لویس ویرت کہتا ہے اور اس میں superficial dealing ہوتی ہے اور اس میں ایک طرح سے artificiality کا ایک element ہوتا ہے اور heterogeneity ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر میں آنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنے ideas کو ایک طرح سے renew کرتے ہیں اور جو city culture ہے اس کے accordingly اپنی different activities کو plan کرتے ہیں اپنا infrastructure بناتے ہیں اور اپنا فرض کریں گھر بناتے ہیں اور ان کی سوچ جیسی ہوگی اسی طرح کی buildings بھی بنیں گے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو architectural aspect کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کی culture ہے اسی طرح کی buildings ہیں ہمیں فرض کریں مغلیرہ کی buildings نظراتی ہیں کہ اس وقت جو believe system تھا اسی طرح کی جو ہے city کی construction بھی ہوئی تو similarly اب چونکہ ایک educated community زیادہ تر ہمارے شہروں میں ہے اور technically expert ہیں لوگ تو اس لیے جو شہروں کی construction ہے overall جو creation ہے وہ بھی چدید طور کے تقاضوں کے این مطابق ہے تو ہم overall جو ہے اس چیز کو conclude کر سکتے ہیں کہ جو social dynamics ہیں جو believe system ہے جو cultural traditions ہیں cultural patterns ہیں وہ ultimately determine کرتے ہیں کہ what would be the nature and shape of the city gos o ڈزیہ